مفتی صاحب کے بیانات سننے کیلئے اے آئی اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم مدعا تو آئی آج ہم حاضر ہیں درس قرآن کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آج ہم اس اپیسوڈ میں سورہ کافرون قلیاء ایوہالکافرون کا ترجمہ سیکھیں گے اور یہ سورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ سیکھیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت کی ایک لفظ سے کیا مراد لیا ہے وہ ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشت کریں گے آج اور آپ سب سے اس بات کی بھی درخواست ہے کہ ماشاءاللہ اب یہ جو دیدھے کر گئے سلسلہ شروع ہو چکا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو سننے کی توفیق عنات فرمائے اور مجھے یہ پروگرام کرنے کی توفیق عنات فرمائیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جو بھی کام شروع کیا جائے اس میں مداومت ہونا بہت ضروری ہے تو آئیے آج ہم حاضر ہیں سور کافرون کے ساتھ سب سے پہلے یہ سورت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اور اس کے وجہ کیا ہے اس کا نام سور کافرون رکھنے کی تو یہ ہے کہ قلیہ ایوہالکافرون کہ اس کے اندر لفظ کافرون آگیا اس وجہ سے اس کا نام سور کافرون رکھ دیا گیا اس سورت کے بہت سارے فضائل ہیں بہت سارے امپورڈنس ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو سورت ہے وہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی بلا سے ہر قسم کی ٹینشن سے شرک سے جادو سے گنڈے سے اور بھی کسی قسم کی نظر سے ہر قسم سے اپنے آپ کو اگر محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے چار صورتوں کو سور کافرون سور اخلاص سور فلق سور ناس یہ تو سونے سے پہلے ضرور پڑھ کر سوئے اس سے اسے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ہر قسم کی وبائی ہر قسم کی شیطانی وبائوں سے بچ جائے گا ہر قسم کی جادو سے بچ جائے گا ہر قسم کی بری چیزوں سے بچ جائے گا ہر قسم کی غلازت سے بچ جائے گا ہر قسم کی گندی چیزوں سے نظروں سے بچ جائے گا آج ایول آئی بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ نظر لگانے والی آنکھ بھی ایک چیز ہوتی ہے تو اس سے یہ بچ جائے گا اور ہر قسم کی نیگٹیف چیز سے وہ انسان بچ جائے گا یہاں تک کہ اگر کسی کوئی ڈپریشن ہے اور اس کے دماغ میں مرنے مرنے یہ خیالات آ رہے ہیں کہ بس آپ تو میری دنیا ختم اور مجھے مری جانا چاہیے اگر اس کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہیں نیگٹیف خیالات آ رہے ہیں تو نیگٹیف خیالات سے بھی بچنی کہ یہ بہت بہترین وظیفہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے بھی اور صبح سے اٹنے کے بعد بھی ان چاروں قولوں کا ورد ورد کریں انشاءاللہ جگہر آپ ان چاروں قولوں کو پڑھیں گے اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے دیکھیں میں بار باری بات کہتا ہوں یا مجھے گھبرات بہت ہوتی ہے تو ہر چیز کا علاج ان چاروں قولوں کے اندر ہے اور آپ کو یقین کے ساتھ پڑھنا پڑھے گا کہ ایک ایک آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اس ایک ایک آیت سے میری بیماری یا میری پریشانی دور ہو رہی ہے یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یقین یقینین اس بات کیا ہو رہا ہے پائدہ ہو رہا ہے ہر قسم کی شرک سے بھی بچاتا ہے ہر قسم کی جادو سے بچاتا ہے ہر قسم کی ٹینشنوں سے بھی بچاتا ہے اب آتا ہے کہ بھئی یہ صورت نازلی کیوں ہوئی مطلب یہ صورت کے نازل ہوئی کیا وجہ رہی تو اس کے بارے میں تین اقوال ہیں مفسرین کے ایک یہ ہے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی ایک کام کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو بہت دن ہو گئے دین کی دعوت دیتے ہوئے بھئی ایک کام کر لیتے ہیں ہم let's settle in between یعنی کہ آپ بیچ میں معاملہ کو حل کر لیتے ہیں مسالحات کر لیتے ہیں آپس تو ایک کام کریے کہ ایک سال آپ ہمارے بودھ کی بات کریے اور ایک سال ہم آپ کی بودھ کی بات کریں یعنی کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی بات کرو اللہ کی سوا کسی اور کی بات مت کرو تو ایک کام کریے ہم تیار ہیں لیکن پہلے ایک کام کرے گی یا تو آپ پہلے آپ ہمارے معبودھ کی بات کر لیجے اس کے بعد ہم آپ کے معبودھ کی احبادت کر لیں گے اور ایک یہ ہے دوسرا جو قول ہے مفسرین کا ہوئی ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ روایت سال کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو بہت لیڈر تھے وہاں کے اور مالدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبودھوں کی عبادت کیجئے اور ہم آپ کے معبودھوں کی بھی ہم عبادت کریں گے اور جس طریقے سے ہم دونوں جل کر اپنا دین کے جو مسئلے ہیں ہم انشاءاللہ سوٹ آؤٹ کر لیں گے اور تیسری روایت میں یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ قولیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ تم جو ہے آپ ایک کام کیجئے کہ سالی آپ ہمارے معبودھ کی عبادت کیجئے اور ہم آپ کی معبودھ کی بھی عبادت کریں گے لیکن آپ پہلی کیجئے ہم بعد میں کریں گے اور اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کو نوٹوں سے آپ کی بھرمار کر دیں گے آپ کو جس عورت سے آپ چاہیں گے آپ کا نکہ کرا دیں گے اور آپ کو بلکل مکہ قولیش نے کہا کہ ہم مکہ کا آپ کو سب سے امیر آدمی بنا دیں گے تو یہ باطلوں تینوں ایک سی ہیں ملتی جلتی کہ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہوں نے آفر دی کفار مکہ نے کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرغرا نہیں کی کہ آپ کسی طریقے سے ایسا کریں کہ آپ ہمارے معبودھ کی بات کر لیے اور ہم آپ کی معبودھ کی بات بھی کر لیں تو اسی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرما دیا فرمایا قل یا ایوہ الكافرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کہہ دیجئے اے کافروں اے کافروں یہاں پہ کافر سے مراد وہ شخص ہے ہر وہ شخص ہے جو کفر پر ہے اور جس نے کیا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو چن رکھا ہے لا اعبدو ما تعبدون کہ میں تمہارے معبودوں کی نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں یعنی نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں لا اعبدو ما تعبدون میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں ان کی تم عبادت کرتے ہوں ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہوں یعنی نہ میں تمہاری کرتا ہوں نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرتے ہوں اور نہ ہی میں تمہارے معبودوں کی کبھی بھی پرستش کروں گا یعنی کبھی بھی تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی کبھی پرستش کرو گے تمہارے لئے تمہارا دین ہے تمہارے لئے تمہارے معبود ہیں اور میرے لئے میرا دین ہے اور میرے لئے میرے معبود ہیں یہ بہت آسان سی صورت ہے اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ اصول بہت کلیر فرما دی ہے جب بھی اسلام کو دعو پہ لگائے جا رہا ہو جب بھی اسلام اور ایمان بیچ میں لائے جا رہا ہو تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے اسلام اور ایمان کے عقائد میں کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات صاف کر دی کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری جو یہ آفر ہے یہ میں کبھی قبول نہیں کروں گا بلکہ نہ ابھی کر رہا ہوں نہ کبھی قبول کروں نہ تم میں تمہارے معبود کی بات کروں گا نہ تم میرے معبود کی بات کروں یہ سارے جو آفر ہیں یہ تم اپنے پاس رکھو یہ آفر ہوگی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے معلوم ہے کہ ہمارا جو دین ہے یہ دین برحق ہے اور اسی دین پر آئندہ اور لوگوں کو انشاءاللہ اس دین پر ہی آنا ہے اور یہاں بھی یہ بات بھی کلیر فرما دی میں نہ یہ آفر تمہارا ابھی قبول کر رہا ہوں نہ میں فیوچر میں کبھی قبول کروں ملکہ میں تمہارے معبودوں کی کبھی عبادت کروں گے ہی نہیں یہ بات یہاں پر کلیر کر دی اور بولیں گے جو جیسا کرے گا ویسے ہی ہوگا اس کے ساتھ تمہارے لیے تمہارا معاملہ ہے تمہارے لیے تمہارا بدلہ ہے میرے لیے میرا بدلہ ہے اگر تم معبودوں کی پرستش کرو گے تو تمہیں اس کے مطابق قیامت میں تمہارا انجام ہوگا اور اگر تم میرے معبودوں کی پرستش کرو گے یعنی کہ اللہ سبحانہ کی عبادت کرو گے تو تمہارے لیے بہترین انجام ہوگا تمہارے لیے تمہارا انجام ہے میرے لیے میرا انجام ہے مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے تو بڑا آسان مفہوم ہے اور بڑا آسان صحیح مطلب ہے کہ بھائی آپ کی یہ آفر ہمیں قبول نہیں ہے اور یہ بھی فرما دیا کہ کفار سے اگر آپ کو کبھی مسالہت کرنی بھی پڑے گی تب بھی جب بھی اگر آپ کا ایمان اور اسلام کے اندر کوئی کمپرمائز آپ کو کرنا پڑا ہے تو آپ کو کسی بھی قسم کے کمپرمائز کی اجازت نہیں ہے جب آپ کو اس طرح کا کوئی آفر دیا جائے ہاں یہاں پر ایک بات اور میں ارز کرتا چلوں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ کچھ مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے گولی اوپر تمہارے سر پر گولی ہے اگر تم نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو ہم تم گولی سے مار دیں گے تو ظاہر سے بات ہے ایسے موقع پر آپ اپنی زبان سے الفاظ وہ کہہ سکتے ہیں لیکن دلی آپ کی نیت آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ دل سے کبھی بھی اسلام کے مخالف نہ ہو اگر آپ کے دل میں اسلام کی اگر کبھی برائے آ جاتی ہے تو یہ آپ کا ایمان ہے تو یہ خطرے میں آ سکتا ہے یہ اس صورت کا مطلب ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پریشر میں آ کر اپنی جان کی حفاظ کی جان میں آ کر کوئی ایسا الفاظ بول دیا ہے تو جیسے ہی آپ کو موقع ملے فوراں آپ توبہ استغفار کر کے واپس کلمہ پڑھ کر اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو جائیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتا دیا کہ کفار مکہ کے ساتھ کیا کسی بھی کفار کے ساتھ آپ کسی بھی قسم کی صلاح نہیں کر سکتے تو قلیہ ایوہ کافرون اے ربی آپ فرما دیجئے اے کافروں لا اعبدو میں تعبدو نہ میں تمہارے معبدوں کی بات کرتا ہوں اور نہ ہی تم میرے معبد کی پرستش کرتے ہو ولا انا عابلو ما عبدتم اور نہ میں تمہارے معبدوں کی پرستش کروں گا اور نہ ہی تم میرے معبد کی پرستش کرو گے تمہارے لئے تمہارا بدلہ ہے اور میرے لئے میرا بدلہ ہے یعنی تمہارے ساتھ وہ کو جو تم کرو گے میرے ساتھ وہ کو جو میں کر رہا ہوں یہ بڑا آسان سا اس صورت کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا یہ بات فرما دی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین